اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے سبق آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں اور یہ کچھ الفاظ ہیں جن کے ہم فلورلز بنائیں گے اور اس میں ایس یا ایس ایڈ کریں گے تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے بوٹ تو بوٹ جو ہے اس کے ساتھ ہم ایس ایڈ کریں گے تو یہ بن جائے گا بوٹس تو کشتی ہوتی ہے ایک اور بہت زیادہ کشتیاں جو ہیں ان کو کہتے ہیں بوٹس آپ کو بتا ہے کہ قرآن جیت میں آتا ہے سورہ ہوت میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوہ علیہ السلام کو حکم دیا جب ان کی قوم جو ہے پیارے بچوں وہ شرک کرنے پہ آگئی تو اللہ نے انہیں کہا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں اس میں اہل ایمان کو اور ہر جانور کا ایک جوڑا بٹھا لیں تو انہوں نے پھر ایک کشتی بنائی اور اس وقت ان کے قوم جو تھے کہ لوگ تھے وہ مزاق اڑاتے تھے کہ آپ خوشکی پہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ جو ہے نا وہ پانی آسمان سے برسا کہ سلاب آ گیا اور صرف وہ لوگ بچے جو کشتی میں تھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کی بات ماننے والا بنائے اور نافرمانوں میں حضرت نوہ کا اپنا بیٹا بھی تھا پھر آگے ہے گوٹ گوٹ کہتے ہیں بکری کو اور اگر ہم اسے پلورل بنائیں گے تو جیسے گوٹ بکرییاں بہت زیادہ بکرییاں اسی طرح ہے کیٹ کیٹ کہتے ہیں ایک بلی کو اور اس کے ساتھ ہم کیٹ کے ساتھ ایس لگائیں گے تو یہ بن جائے گا کیٹ بلیاں جمع بن گیا اسی طرح یہ ہے ڈاغ ڈاغ کہتے ہیں ایک کتے کو اور جب ہم اس کے ساتھ ایس لگائیں گے تو یہ بن جائے گا ڈاغ بہت سارے کتے اور پھر اسی طرح ہے کار کار جو ہے اس کو اردو میں بھی کار کہتے ہیں اور جب ہم اس کے آگے ایس لگائیں گے تو یہ بن جائے گا کار کاریں اور پھر یہ ہے رنگ رنگ کو اردو میں انگوٹھی کہتے ہیں ہاتھ میں پہنتے ہیں ہنگلی میں پہنتے ہیں اور اس کے ساتھ ایس لگائیں گے تو یہ بن جائے گا رنگز انگوٹھیاں تو یہ پہلا اصول ہے کہ زیادہ دار ناؤنز جو ہیں ان کے ساتھ جب ہم ایس لگاتے ہیں تو وہ سنگولر سے واحد سے جمع میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو انگلیش میں ایس لگانے سے سنگولر پلورل میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر ہے فاکس فاکس کہتے ہیں لومڑی کو کیونکہ اس کا اینڈ ایکس پہ ہو رہا ہے تو جب کسی لفظ کے اینڈ پہ ایکس آئے تو ہم ای ایس ایڈ کرتے ہیں فاکسز اسی طرح پیچ ہے تو پیچ کے آخر میں سی ایچ آرہا ہے آرہو تو ہم اس کے ساتھ خالی ایس نہیں لگائیں گے بلکہ ای ایس لگائیں گے پیچز اسی طرح بیچ بیچز بیچ جو ہوتا ہے سمندر کا کنارہ ہوتا ہے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے آپ نے اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبویا تو جو پانی انگلی کے ساتھ لگ گیا وہ دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے دنیا تھوڑی دیر کے لیے ہے اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے جہاں پہ نہ موت آئے گی نہ بڑھا پائے گا نہ بیماری آئے گی پھر یہ ہے بوش اب بوش جو ہے یہ ایس ایچ پہ انڈ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی ای ایس لگے گا یہ بن جائے گا بوشز جھاڑیاں اسی طرح لنچ لنچ جو ہے دوپہر کا کھانا جو ہے وہ لنچ کہلاتا ہے اب لنچ جو ہے اس کا انڈ بھی سی ایچ پہ ہو رہا ہے ہم اس کے ساتھ لگائیں گے ای ایس لنچز اسی طرح کیونکہ بہت سارے تین چار کھانے پڑے ہیں پھر اسی طرح بوکس بوکس جو ہے وہ ایک ڈبے کو کہتے ہیں اور بوکسز جو ہیں ایک سے زیادہ ڈبے ہوں کیونکہ یہ ایکس پہ انڈ ہو رہے ہیں اور ہم نے یہ اصول پڑا تھا کہ جب کوئی کسی ڈاؤن کا انڈ جو ہے وہ ایس ایکس سی ایچ ایس ایچ اور زی کے اوپر ہو تو ہم اسے پلورل بنانے کے لیے ای ایس اس کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ تھا یہ ہمیں پکے یاد کرنے چاہیے لکھ کے روین کرنی چاہیے پریکٹس میکس پرفیکٹ تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول سے پیش کی گئی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو دیکھیں لائک کریں اور شیئر کریں